اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا ویورز آج اب آپ سے بات کر رہی ہوں تو سچ کہوں تو میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں جو دیکھ رہی ہوں جو محسوس کرتی ہوں جو کہنا چاہتی ہوں اگر کہوں تو یہ خوف بھی ہے کہ دوبارہ کچھ کہنے کے قابل بھی رہوں گی یا نہیں کیونکہ سچی بات ہے جو کہنا چاہتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں اگر سچ بول رہے ہیں تو اب خوف بھی آتا ہے اور خوف اس چیز کا آتا ہے کہ ہم اتنے شاید بہادر نہ ہو جتنے ہمارے بہت سے ساتھی بہادر ہیں ہم کمزور لوگ ہیں اپنی بات کروں تو میرے چار بچے ہیں جو سب سے چھوٹی میری بچی ہے وہ دو سال کی ہے اور جو بڑی بچی بھی ہے وہ نو سال کی ہے اور باقی بھی دونوں بیچ میں ہی کوئی چھ سال کا اور ایک پانچ سال کا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے بچے تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ میں ایک رات بھی گھر سے باہر رہوں یا مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے یا میں کہیں لا پتہ ہو جاؤں پہلے میں بے دھڑک سچ بول رہی تھی جو دل میں آرہا تھا کہہ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کہیں نہ کہیں ایک اعتماد تھا وہ اعتماد یہ تھا کہ میں ایک خاتون ہوں اور بھلے سختیاں ہو رہی ہیں بہت سی لوگوں کی جو ناپسند باتیں ہیں کسی کو اگر پسند نہیں آرہی طاقتوروں کو تو وہ اٹھا لیتے ہیں وہ غائب کر دیتے ہیں وہ مقدمات درج کروا دیتے ہیں وہ ناکری سے نکلوا دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں لیکن ایک جو میرے ذہن میں کہیں پیچھے ایج تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک خاتون ہوں تو خواتین کی طرف تو اس طرح نہیں ہوتا یہ اسلام کے نام پر بنا ملک ہے یہ جمہوری ملک ہے یہاں پر عدالتیں بھی موجود ہیں اور میں تو کوئی ایسی غیر قانونی کام میں منلوث نہیں ہوں تو کہیں یہ خوف نہیں تھا کہ کچھ ہوگا کوئی ہم تک پہنچے گا یا ہم بھی کہیں نہ کہیں کہیں خبروں کی خدا نہ خاصتہ زینت ہی نہ بن جائیں خبریں دیتے دیتے کیونکہ مائنڈ میں یہی تھا کہ خاتون ہے تو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اگر کوئی زیادہ سے زیادہ ہوگا بھی معاملہ تو کوئی ناکری پر بات آ جائے گی ویسے تو ناکری کی بھی بڑی ضرورت ہے جو سیدھی بات ہے کوئی امیر کبیر ہے نہیں کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور میں اور میرے ہزبنڈ مل کے ناکری کرتے ہیں اور اپنا گھر چلاتے ہیں تو کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بڑے کوئی جدی پوچھتی امیر ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ناکری چلی بھی جائے تو ایسا معاملہ تو ہے نہیں ناکری کی بھی ضرورت ہے اور پھر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے اوپر ہونے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بچے ڈیپینڈنٹ ہیں بچے بہت چھوٹے ہیں ایک دو گھنٹے لیٹ ہو جاؤں تو پریشان ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ ماما کیوں نہیں آ رہی ہے فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں وہ ایک رات بھی نہیں رہ سکتے تو پہلے مجھے یہ فکر نہیں تھی مجھے معلوم تھا کہ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے اپنے لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر کر سکتے ہیں وہ بھی صرف اس لیے کہ ہماری بات پسند نہیں آ رہی ممکن ہے کہ ہماری بات ٹھیک نہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم سے بھی فیکچول مسٹیکس ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے ہمارے سے بھی انیلیسز کی غلطیاں ہو سکتی ہیں تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کوئی ریاست دشمن ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں کوئی اٹھا ہی لے جائے گا لیکن میری یہ غلط فہمی یہ خوش فہمی دور ہو چکی ہے مجھے اندازہ ہو چکا ہے جو پچھلے چند دنوں میں میں نے خواتین کے ساتھ ہوتے دیکھا اس ملک میں چاہے وہ پولٹیکل ورکرز ہوں بھلے وہ ایکٹیویسٹ ہوں سوشل میڈیا کی بھلے وہ کوئی بھی ہوں مطلب اس بات سے اب فرق نہیں پڑتا کہ آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ قانونی طور پر جرم ہے یا نہیں ہے جو آپ کا کہنا ہے اور اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ عدالت اس کے اوپر آپ کو پہلے سے ہی کوئی زمانت دے چکی ہے یا نہیں دے چکی ہے تو اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں جنگل میں رہ رہی ہوں تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں اگلی دفعہ آپ سے اس فورم سے بات کر رہی ہوں گی یا نہیں کر رہی ہوں گی تو میرے ذہن میں یہ خوف ہے اور مجھے اپنے گھر میں سیفٹی سے پہنچنا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں نوکری بھی کرتی رہوں لیکن یہ ایک جنگل میں میں رہ رہی ہوں اور میرے ذہن میں اب خوف ہے اب مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر مہرم مجھے پکڑتا ہوا گسیڑتا ہوا وین میں ڈال رہا اور میں چیخ رہی ہوں اور میرے بچے میری شکل دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوں اور میرے شوہر مجھے ڈھونٹے پھر رہے ہوں کہ پتہ نہیں کون سے تھانے میں ہیں میں نے کبھی زندگی میں تھانے کی اندر سے شکل نہیں دیکھی ہے اور نہ میں دیکھنا چاہتی ہوں لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ میں اس خوش فہمی سے نکال لوں خود کو کیونکہ اس موملکتیں خداداد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے